پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ڈاکٹر حافظ سلطان کنسلٹنٹ سائکیٹریس اینڈ ایسیسٹن پروفیسر ان پیمز ہاؤسپیٹل اسلام آباد ایم ڈاکٹر میں سعید انٹرنیشنل ہاؤسپیٹل جی ایٹ مرکز میں پریکٹس کرتا ہوں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ انزائیٹی ڈسارڈرز کی ٹائپس کیا ہیں انزائیٹی بہت ہی کامنلی ہمارے پاس اس کے کیسز اوپیڈی میں آتے ہیں کلینک آتے ہیں انزائیٹی ڈسارڈرز میں سب سے پہلے ہے جنرلائیسٹ انزائیٹی ڈسارڈر جی اے ڈی مختصرانہ میں سے کہتے ہیں اس میں انسان کو بے جا خوف ہوتا ہے بلا کسی وجہ اسے گبراہت ہوتی ہے اس کی سوچیں زیادہ ہوتی جیسے ہم اوور تینکنگ کہتے ہیں اور فیوچر کے بارے میں اکثر وہ سوچتا رہتا ہے جیسے فیر اور فیوچر یا اپریہنشنز ہے اردو میں اندیشے کہتے ہیں ایک بیچینی کی کیفیت یاداش میں کمی چڑچڑپن غصہ وغیر زیادہ ہونا ایک معمولی سی بات کو لے کر کے اسے پہاڑ جیسے سمجھنا ایک بات میں ذہن پس جائے اور وہ بات ذہن میں گمتی رہتی ہے گمتی رہتی ہے ذہن سے نہیں نکلتی اور ہر کام میں جلدی کرنا یہ ہے انزائیٹی کی نفسیاتی علامات مگر انزائیٹی کی جسمانی علامات جیسے ہم بائیولوجکل سمٹمز کہتے ہیں وہ قابل غور ہیں ہمارے بدن کا سر سے لے کر پاؤ تک ایک حصہ بھی شاید ایسا نہ ہو جو انزائیٹی سے بچے انزائیٹی میں ہم سر سے سٹارٹ کر لیتے ہیں سردرد رہتا ہے اسے ٹینشن ٹائپ ہیڈک کہتے ہیں کانوں کی طرف آتے ہیں انزائیٹی میں کانوں میں سیٹیو کی آوازیں آتی ہیں یا کان بند ہو جاتے ہیں چیزیں بلرڈ دکھائی دیتی ہیں دنلی دکھائی دیتی ہیں انزائیٹی میں مو خشک رہتا ہے نوالہ نگلنے میں مشکلات پیش آتی ہیں سانس میں دشواری آتی ہے ہارٹ کی طرف آتے ہیں ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہیں جنہیں پیلپیٹیشنز کہتے ہیں سینے میں درد جو کہ بائی آت کی طرف آ سکتا ہے بلکل ہارٹ اٹیک کی طرف فیل ہوتا ہے یہ انزائیٹی میں کامن ہیں ٹریمرز ہونا کپکپی ہونا ٹھنڈے پر سینے ہانا اور کبھی کبھار گرمی کے لہر محسوس کرنا یہ انزائیٹی میں کامن ہیں اکثر انزائیٹی میں سٹمک اپسٹ رہتا ہے یعنی ڈائریا رہتا ہے موشنز لگ جاتے ہیں یورین کا بار بار آنا یہ انزائیٹی کی علامت ہے آپ کچھ بھی تھوڑا سکانہ کالیتے ہیں ایک دم سے باری پر محسوس ہوتا ہے یہ انزائیٹی کی علامت ہے جوڑوں میں درد ہونا انرجی کم فیل کرنا اور مردانہ کمزوری کا شکار ہو جانا یہ سارے انزائیٹی کی علامات جسمانی علامات ہو سکتے ہیں یاد رکھیں انزائیٹی کے مریض کا علاج کرتے ہوئے آپ نے جسمانی بیماریوں کو لازمی مدنظر رکھنا ہے ایک کامیاب فیزیشن وہ ہے جو انزائیٹی کے پیشنٹ کو دیکھتے ہوئے تائرائیٹ کا چیک اپ کروائے کیونکہ ہائپر تائرائیڈزم وہ کنڈیشن جس میں انزائیٹی جیسی علامات ہوتی ہے دل کا چیک اپ مکمل ہو کیونکہ میٹرل وال پرولیپس یا اسکیمک ہارڈ ڈیزیز وغیرہ میں بھی انزائیٹی ہی کی علامات ہو سکتی ہے اسی طرف فیو کرومو سائٹو مائک کنڈیشن جس میں انزائیٹی کی علامات ہو سکتی ہے ساتھی اپلیپسی کے کچھ فارم جس میں انزائیٹی جیسی علامات ہو سکتی ہے اور اگر بلڈ شگر کم ہو تو انزائیٹی جیسی علامات ہو سکتی ہے ان چیزوں کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہوگا تو اگر یہ علامات جو میں نے انزائیٹی کی بتائی عام طور پر موجود ہو تو ہم اسے جنرلائزڈ انزائیٹی ڈیس آرڈر کہتے ہیں ایک فیزیشن کے لئے ان کو پک کرنا لازمی ہے اس لئے اگر آپ انہیں پک نہ کر لے تو وہ ایک ہی مریض سردرد کے لئے نیرو والے کے پاس جائے گا سینے کے درد کے لئے وہ کسی ہارٹ سپیشلسٹ کے پاس جا سکتا ہے یورین بار بار آنے کے لئے وہ کسی نیفرولوجسٹ کردے کے مائر کے پاس جا سکتا ہے ڈائریا کے لئے وہ مہدے کے مائر کے پاس جا سکتا ہے جوڑوں کے درد کے لئے وہ ریمیٹالوجس کے پاس جا سکتا ہے بلرڈ ویجن کے لئے آئی سپیشلسٹ اور کانوں میں سی ٹیو کے آواز کے لئے وہ این ٹی سپیشلسٹ کے پاس جا سکتا ہے حالانکہ ساری کے ساری علامات ایک ہی بیماری کا حصہ ہے اور ایک ہی ٹیبلٹ سے ساری علامات غائب ہو سکتے ہیں اب اس جنرلائز انزائیٹی ڈیسارڈر کو پینک ڈیسارڈر جو کہ انزائیٹی کے اگلی ٹائپ ہیں اور فوبک ڈیسارڈر سے کیسے ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ عام تو پر ٹیک رہے ہیں اور ایک دم سے ایک ایسا اپیسوڈ آئے کہ دس سے پندرہ منٹ میں انزائیٹی اپنے پیک پر پہنچے کلائمیکس پر پہنچے اور اس وقت آپ کی کیفیت یہ ہو کہ میں مرنے والا ہوں یا مجھے دل کا دورہ پڑھنے والا ہے یا میں پاگل ہونے والا ہوں اور پندرہ منٹ کے بعد واپس آئیستہ آئیستہ وہ علامات خود بخود ختم ہوتے جائے پھر آگے آپ ٹیک رہے پھر وہ اپیسوڈ آئے تو ہم اسے پینک اٹیک یا پینک ڈیسارڈر کہتے ہیں اسے میں آپ کی ہارٹ بھی تیز ہو سکتے ہیں بی پی شوٹ کر سکتا ہے اکثر ایسے مریض کارڈیولوجس کے پاس جاتے ہیں ایسی جی پر کچھ بھی نہیں ملتا اور وہ نفسیاتی کنڈیشن ہے جسے پینک ڈیسارڈر کہتے ہیں اگلی ٹائپ ہے انزائیٹی کی فوبک انزائیٹی ڈیسارڈر یا فوبیا جنرلائز انزائیٹی ڈیسارڈر میں نے کہا کہ ایک بیجا سا خوف ہوتا ہے خوف کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی اگر خوف کی وجہ معلوم ہوں تب اسے ہم فوبیا یا فوبک انزائیٹی ڈیسارڈر کہتے ہیں یعنی اگر کسی کو ہائٹ سے فوبیا خوف ہے وہ ہائٹ پہ نہ جا سکے تو یہ فوبیا ہے کسی کے سامنے بات نہ کر سکنا پبلک سپیچ نہ کر سکنا پریزنٹیشن نہ کر سکنا اسے سوشل فوبیا کہتے ہیں یا پانی کے قریب نہ جا سکنا یا اینیملز یا انسیکٹ سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو جانا یا بند جگو سے خوفزدہ ہو جانا یا ڈینٹس کے پاس یا ہائر ڈریسر کے پاس نہ جا سکنا یہ سارے کے سارے فوبیا کے ٹائپس ہیں یاد رکھیں یہ سارے کے سارے قابل علاج ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے لئے جو فلائی نہیں کر سکتے جاز میں نہیں جا سکتے یا ایلیویٹر لیفٹ میں نہیں جا سکتے یا ایسکیلیٹرز جو شاپنگ مالز میں لگے ہوتے ہیں ان پر نہیں جا سکتے یہ بھی فوبیا کی ٹائپس ہیں اس میں ہم علاج تین طریقوں سے کرتے ہیں دوائی دیتے ہیں سائیکو تیراپی کرتے ہیں اور تیسرا سوشل کچھ ایجسمنٹ کے طریقے بتاتے ہیں اس سے مزید تقصیلات ہمارے آگے کے ویڈیوز میں آئیں گے انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولاداک ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اولاداک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے